آگے بڑھتے ہیں یکم اکتوبر سے بجلی کی قیمت میں دیا جانے والا ریلیف ختم ہو جائے گا دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بجلی چار روپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی شہریوں نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا ہے کراچی سے سفدر عباس رپورٹ کریں بجلی سارفین کو ایک اور جھکا جولائے اگست اور ستمبر کے لیے دیا گیا ریلیف یکم اکتوبر کو ختم ہو جائے گا یکم اکتوبر سے ایک سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کا ٹیریف تین روپے پچانوے پیسے بڑھ کر گیارہ روپے انترہ پیسے ہو جائے گا ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کا ٹیریف چار روپے دس پیسے بڑھ کر چودہ روپے سولہ پیسے فی یونٹ ہو جائے گا شہری کہتے ہیں بجلی پہنگی ہونے کے باوجود بارہ سے چودہ گھنٹے ملتی ہی نہیں مہنگائی سے پریشان شہریوں نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں بجلی پہلے ہی مہنگی ہے بل مزید پڑھ جائے گا پہلے ہمارا آٹھ نو آزار کا عدد تھا پھر وہ پندرہ کا ہوا بیس کا ہوا اب پچیس کا ہو گیا ہے تو آنے والے ٹیم پہ اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب اتنا مکان کا قرائے نہیں جتنا بلے مشکل تو ہوتی چلی جا رہی ہے میرے بھائی غریب تو مرتا چلا جا رہا ہے سمجھ رہے نہیں ہے نہ کوئی مقصد کسی قسم کا گورنمنٹ علیف دے رہی ہے بلکہ ہم سے بتی کے بلوں کے حساب میں اپنی تنخواہیں وصول کر رہی ہے ہم سے یہ جو بھی حکمران بیٹھے ہیں نا ان سے تو اللہ ہی بچا ہے سوچنا چاہیے اس بارے میں خود تو ان کے کوئی بل وغیرہ تیکسز ہوتے نہیں ہیں اور سارے چیزیں غریب عوام کے لیے ہیں بس مہانہ پچاس یونٹ تک لائف لائن سارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف تین روپے پچھانوے پیسے اور 51 سے سو یونٹ تک لائف لائن سارفین کے لیے سات روپے چوہتر پیسے برقرار رہے گا مہنگائی سے پریشان شیری کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ تو ہوئی رہا ہے بجلی کی فرامی بھی یقینی بنائی جائے کیمنا میں انشاکیلی بلوچ کے ساتھ سب در عباس آج نیوز کرا جی